دوستو چائنہ دنیا کا مشہور ترین ملک ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا کا ایڈوانس ترین ملک بھی ہے چائنہ دنیا بھر میں اپنی سستی اشیاء بیچنے اور دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹکنالوجی کی وجہ سے جانا جاتا ہے چائنہ کی ٹکنالوجی اس وقت شاید دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹکنالوجی ہے دنیا میں بہت سے عجیب و غریب انسانی عقل سے بنے مقامات اور چیزیں موجود ہیں جن کو ایک عام انسان دیکھ کر حیران ہو جائے ایسے زیادہ تر مقام اور چیزیں چائنہ میں دیکھی جا سکتی ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو چائنہ کے انتہائی ایڈوانس ٹکنالوجی کے بارے میں بتائیں گے جس کے بارے میں سن کر آپ انسانی عقل کو دعوت دینے پر مجبور ہو جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم چائنہ کا رخ کریں چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ یوٹیوب پر اس منفرد چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہماری ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے یہ منسن کرنا لازمی طور پر نہ بھولیے گا قدیم چینیوں نے بہت ساری ایسی چیزیں ایجاد کی ہیں جو آج بھی ہم استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر کاغذ، رشم، ویل بار، ربر اور بہت سی چیزیں چینیوں نے جو سب سے اہم چیز ایجاد کی ہے وہ گن پاودر ہے جس طرح وہ آج کل کی طرح جنگوں میں باروت کا استعمال کرتے ہیں ہم گن پاودر کا اتنا استعمال نہیں کرتے جتنا قدیم چینیوں نے کیا تھا چائنہ سے ایجاد کا ایک اور بہت بڑا سلسلہ آتش بازی کا چلتا ہے وہ اصل میں شو میں لگانے کے لیے استعمال ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ ان کو دشمنوں سے ڈرانے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے یہ وہ مشہور چیزیں تھیں جن کی قدیم چائنیز نے ایجاد کی تھی پھر آتی ہے دیوار چین یسیو مسیح کی پیدائش سے تقریباً دو سو سال پہلے چین کے بادشاہ چن شی وانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملے سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحت پر ایک دیوار بنانے کی خواہش کی اس دیوار کی ابتداء چائنہ اور منچوکوں کی سرحت کے پاس سے کی گئی چین کے دشمن اس زمانے میں بھن اور تاتار تھے جو وسط ایشیا میں کافی طاقتور سمجھ جاتے تھے یہ دیوار خلیج لیاو تونگ سے منگولیا اور طبوت کے سرحتی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے اس کی لمبائی تقریباً پندرہ سو میل ہے اور یہ بیس سے لے کر تیس فٹ تک اونچی ہے چڑائی نیچے سے پچیس فٹ اور اوپر سے بارہ فٹ کے قریب ہے ہر دو سو گز کے فاصلے پر پہرداروں کے لیے مضبوط پناہ گاہیں بنی ہوئی ہیں قدیم چینیوں کے پاس سامان کی تجارت کے لیے ریشم کا راستہ تھا سلک روڈ نے ریشم، سونا، ہاتھی، دانت ان سب کا کاروبار کرنا شروع کیا اور اس کا نام سلک روڈ کے ساحل پر لگ بگ دو ہزار ڈالر لگایا سلک روڈ پر بہت ساری چیزیں فروغت ہوں جیسے ہتھیار، ریشم، اجادات اور بہت ساری چیزیں سلک روڈ پر فروغت ہوتی تھی اس کی وجہ سے سلک روڈ کو ہم لوگ آج ریشم روڈ کہتے ہیں یا پھر شہرائے ریشم بھی کہا جاتا ہے ریشم کے بازاروں میں یہ پہنچا سکتے تھے اس روڈ کے ذریعے اور یہ ان کے لئے بہت مفید تھا قدیم چائنہ میں فصلیں جیسے چاول، گندم، مقعی، سویابین اور دیگر تن فصلوں کو بھی اگایا جاتا تھا قدیم چائنہ میں لوگوں نے کاشکاری کا آغاز ایک طویل عرصے پہلے کیا تھا انہوں نے تقریباً بارہ ہزار سال قبل کاش شروع کی تھی ورٹیکل فارم یہ بات آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دنیا کے آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی رفتار ایشیای ممالک میں کافی زیادہ ہے اس ریس میں چائنہ نامی ملک بھی شامل ہے اس بڑھتی ہوئی آبادی کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ اس کو اپنی کمزوری نہیں بلکہ طاقت بنا رہا ہے اور اپنی ضروریات کو پورا کر کے حکومتوں کے لئے جہاں دنیا بر میں مشکلات ہو رہی ہیں چائنہ اپنی حکومت کے لئے چیزیں آسان کر رہا ہے کیوں؟ کیونکہ قدرتی طور پر تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی مفت کی مین پاور ہے جسے چائنہ بہترین طریقے سے اور نہائیت اکلمندی سے استعمال کر رہا ہے اسی وجہ سے ریل سٹیٹ کا کاروبار بھی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا ہے بزنس مین بڑی بڑی امارتیں تعمیر کر رہے ہیں تاکہ ان میں لوگوں کو رہنے کے لئے فلیٹ مہیا کر سکیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو رہنے کے لئے مکان بڑی مشکل سے مل رہے ہیں وہاں کاشکاری کے لئے جگہ کیسے بن سکتی ہے اس مسئلے کا حل بھی چائنیز گرمنٹ نے نکال دیا ہے جس کے بارے میں سن کر آپ لوگ بہت ہی حیران ہونے والے ہیں چائنیز انجینئرز نے بڑی بہارت کے ساتھ ایسی امارات تعمیر کی ہیں جو دیکھنے میں تو امارت لگتی ہے جن میں لوگ رہتے ہیں بلکہ فصلے اس میں کاش کی جاتی ہیں یہ امارت دو ہزار سکوئر میٹر تک پھیلی ہوتی ہے اور اس میں سالانہ ہزاروں ٹن گندم کاش کی جاتی ہے کے اندر اس طرح کے کیمیکلز استعمال کی جاتے ہیں اور ایسے اس کے اندر فوڈز وغیرہ استعمال کی جاتے ہیں جو کہ سبزیوں اور پھلوں کو الگ الگ فلیورز میں بہت جلد کاش کرتے ہیں ان میں قدرتی ماحول دینے کے لئے خاطرخہ انتظام بھی کیا گیا ہے یہ بات بھی خاص و عام کے لئے بلکل نئی ہوگی کہ زمین پر کاش کی جانے والی فصلوں کو کیڑے مکونوں سے خطرہ رہتا ہے تاہم ان ورٹیکل فارمز میں اس کا بھی تدارک کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ چائنہ کا یہ فارم دنیا بھر میں مشہور ہے اور جدید ممالک چائنہ کی اس تکنالوجی کو اپنا کے وقت اور پیسہ دونوں بچانے میں مصروف ہیں آپ خود اندازہ کیجئے کہ پاکستان کے شہر لاہور کے اندر اگر ایک بہت بڑی امارت بنائی جائے اور اس امارت کے ہر فلور پر کسی نہ کسی ویجیٹیبل یا فروٹ کو اگایا جائے تو پاکستان کا ذریع نظام کہاں پہنچے گا چائنہ میں یہ کام عملی طور پر ہو رہا ہے دوستو ایسی اور انفرمیٹیوز کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل